بات کروں گا اس سزا کے بارے میں جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی گئی ہے پاکستان کو ڈال دیا جاتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں یو ایس ریلیگیس فریڈم کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے اس کے اوپر پھر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں اسی کمیٹی کی طرف سے کہ ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں آئید کر دی جائیں انڈیا کو اس قسم کی سزا کیوں نہیں دی گئی لیکن انڈیا کبھی نظر نہیں آگا کیونکہ انڈیا ان کا فرنٹ لائن پارٹنر ہے کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق انسانی حقوق کے علم بردار ہیں چینپین ہیں تالے لگا دینا اپنے دفتروں کو یہ 59 مسلم کنٹریز کی جو بڑ چڑھ کے اندوستان کے ساتھ بلین ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں وجہ کیا ہے ہمیں نظر آتا ہے اکثر ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی مندر کو توڑا گیا کہیں پہ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں زبردستی ان سے کچھ نارے لگوائے گئے اللہ اکبر یا اس طرح کے نمسے دوستو جہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو امریکہ نے دھارمک سفتنترتہ کا حنن کو لے کر ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں پاکستان کو بھی دھارمک سفتنترتہ کا حنن کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دھارمک سفتنترتہ کو لے کر حالات چنتا جنک ہے امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلینکن نے کہا ہے کہ دنیا کے ان دیشوں میں سرکارے لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں اور وہاں دھارمک سفتنترتہ کا حنن ہو رہا ہے سی پی سی کے نام کی اس لسٹ میں چین سمیت دس اور دیشوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اب امریکہ دوارہ پاکستان کو دھارمک سفتنترتہ کے حنن کرنے والے دیشوں کی سوچی میں شامل کرنے سے پاکستان تل ملایا بیٹھا ہے اور پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں مائنورٹیز پر بہت ظلم ہو رہے ہیں اور ان کا جبرن دھرم پرورتن کیا جا رہا ہے سو فرینڈز لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو تینکیو سو مچ میں بات کروں گا اس سزا کے بارے میں جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی گئی ہے یہ سزا پاکستان کو کیوں دی گئی اگزیکٹلی یہ سزا ہے کیا انڈیا کو اس قسم کی سزا کیوں نہیں دی گئی تیریکہ کا ایک ڈومیسٹک قانون ہے جس کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یو ایس سی آئی آر ایف یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اس کا کمیشن بیٹھتا ہے ان حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور پھر ہر سال ایک ریپورٹ مرتب کی جاتی ہے اس ریپورٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر مذہبی آزادی مکمل طور پر موجود نہیں ہے اس ریپورٹ کی فائنڈنگز امریکی صدر کو بھیجی جاتی ہیں امریکی جو لیجسلیٹف ادارے ہیں ان کو بھیجی جاتی ہیں اور پھر وہ کمیٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ان میں سے کون سے ممالک کو خاص تشویش والے کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن کی لسٹ میں ڈالا جائے جب کسی ملک کو کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں اسی کمیٹی کی طرف سے کہ ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں آئید کر دی جائیں اب جو گزشتہ روز فیصلہ سنایا گیا امریکہ کی طرف سے اس میں دس ممالک ہیں اور چار انٹیٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ووچ لسٹ میں چار ممالک کو ووچ لسٹ میں ڈالا جائے گا دس ممالک کو کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن کی لسٹ میں ڈالا جائے گا اور پھر کچھ انٹیٹیز ہیں جن کو انٹیٹیز آف پٹیکلر کنسرن یعنی کہ خاص تشویش والے گروپ گروہ یا پھر انٹیٹیز قرار دیا گیا ہے اور پھر پاکستان کو ڈال دیا جاتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرس پاکستان کا معاملہ ظاہر ہے کہ جو واقعات ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے نشانہ بننے کے پوری دنیا میں پیش آتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کے میپ سے باہر موجود نہیں ہے یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں انڈیویجول ایکٹس ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے ریاست کی طرف سے کس قسم کا ریاکشن دیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دو مندروں کے اوپر جس طرح سے حملے کے واقعات ہو اور پاکستانی ریاست نے جس طرح سے اس کے اوپر ریاکٹ کیا بات کروں گا یو ایس ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی اس گروپ کے اندر رکھا ہے وجہ کیا ہے ہمیں نظر آتا ہے اکثر ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی مندر کو توڑا گیا کہیں پہ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں زبردستی ان سے کچھ نعرے لگوائے گئے اللہ اکبر یا اس طرح کے یا اس طرح فورس کنورجن کی گئی تو یہ ساری چیزیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ ہے کچھ لوگوں کو کہ شاید یہ دنیا کی نظروں سے اجل ہے یہ سن کا کوئی دور پار علاقہ ہے یا پنجاب کا کوئی دور پار علاقہ ہے ہم نے اگر کچھ کیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے بس ٹھیک ہے ہم وہاں پہ پاور میں ہیں تو ہم جو کریں گے وہ چلتا رہے گا اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں لیکن دنیا اس کو نوٹس کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے اور اس باتوں کا پتہ بھی چلتا ہے اب وہ دنیا نہیں رہی کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو دوسرے ملک کو یا دوسرے ملکوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا سب پتہ ہوتا ہے اور وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اس وقت پاکستان کو دوہزار اٹارہ میں بھی اس میں شامل کیا گیا دوہزار انیس دوہزار بیس میں بھی اور اب دوہزار اکیس میں لیکن دوہزار بیس میں جو بائیڈن آہ ایڈمنسٹریشن نے اس کے اندر کچھ توڑی سی آہ مطلب جسے کہتے کہ نرمی کی تھی لیکن اب دوہزار اکیس آہ انتھونی بلینکن جو ان کے فورن سیکٹری ہے انہوں نے اس کے اندر پاکستان کا نام رکھا ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر کوئی زیادہ بہتری ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے پاکستان اس لسٹ کے اندر سی پی سی لسٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر ہم ان کو رکھیں گے اور یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سنگین مذہبی ازادیوں کی سنگین خلاف ورزیاں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس لسٹ کے اندر ہے سعودیرے بیا تاجکستان اور کچھ اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں آہ ترکمانستان ہے ریشیا ہے شمالی کوریا ہے لیکن آہ میں یہ آہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی ازادیاں نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو وہاں پر بھی بہت ساری قدغنے ہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ آہ مطلب ایزے جنرلسٹ آہ پریکٹیکلی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اپنے اردگرد اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں تو حکومتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے کہ بھئی دبا دو کہ اگر یہ کوئی بات کریں گے اگر ہم یہ کہتے کہ یار مائنورٹیز کے ساتھ زیادیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں آج کل لاہور کے اندر سموک بہت زیادہ ہے پولوشن بہت زیادہ ہے اور لاہور کبھی پہلے اور کبھی دوسرے نمبر پہ علودہ ترین شہروں میں اس کا نام آ رہا ہے تو حکومت نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی کہ آپ اس کا جو ائر انڈیکس ہے ائر کوالٹی انڈیکس ایک یوں آئی اس کو آپ رپورٹ نہیں کریں گے بلکہ جو ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو رپورٹ کریں گے یعنی یہ ایک عام سی چیز ہے ویسٹ کی یورپ کی اور امریکہ کی جو انسانی حقوق کی دیفنیشن ہے جو تعریف ہے ان کی اپنی ہے جہاں پر ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں پر ہی وہی تعریف انسانی حقوقی ہوتی ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو جہاں وہاں پر انسانی حقوق کا معنی ہی بدل جاتا ہے وہاں پر یہ کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں لیکن انڈیا کبھی نظر نہیں آگا کیونکہ انڈیا ان کا فرنٹ لائن پارٹنر ہے کشمیر کے چائنا کے خلاف فرنٹ لائن انڈیا اس کو لیسنس ٹو کل دیا ہوگا ہے کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق انسانی حقوق کے علم بردار ہیں انچین پین ہیں تالے لگا دیں نا اپنے دفتروں کو یہ اندوستان کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں جو مسلم امہ کی بے حصی ہے ففٹی نائن مسلم کنٹریز کی جو بڑھ چڑھ کے اندوستان کے ساتھ بلین ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں